بھارتی اخبار نے پاکستانی ریٹائرڈ لیفٹننٹ کرنل محمد حبیب کی پرسرار گمشدگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے بھارتی اخبار اینین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ نیپال کے بارڈر کے قریب پرسرار طور پر گم ہو جانے والے محمد حبیب مبینا طور پر بھارتی حکام کی تحویل میں ہیں بھارتی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ محمد حبیب کے معاملے کی کڑیاں کلبھوشن یادف سے ملتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھئے اب جو ہو چکا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کیسی کیسی کربازیاں کھائے گا اور کتنا کتنا جھوٹ بولے گا اور وہ بھی ڈھٹائی سے اور انتہائی بشرمی سے یہ جو آفیسر جس کو دھوکے سے لے کے گیا ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے یہ دوہزار چودہ میں کہیں ریٹائر ہوا تھا عوائل میں شروع دوہزار چودہ میں کلبھوشن پکڑا گیا ہے دوہزار سولہ مارچ میں زمین آسمان کا فرق ہے درمیان میں کہیں دو سوہ دو سال کا فرق ہے اور یہ کہہیں اس سے اس کا تعلق تھا اس سے زیادہ مدر کرتے ہیں اس بات اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ تو اس حصنا میں جس وقت میں کلبھوشن پکڑا گیا ہے یہ فیصلہ بات میں رفان پوٹس میں یہ ملازمت کرتا تھا چیپ سکورٹی آفیسر اس کا کوئی تعلق باستہ فوج سے کسی اور چیز سے تھائی نے اس طوران میں تو یہ دعویٰ کرنے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے موں پر ان کا جھوٹ مارا جائے اور کوئی میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی کمنٹ باقی رہتا ہے ٹھیک ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ نسیم زارہ صاحبہ بھی موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا فرمائیے گا کہ بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹننٹ کرنل محمد حبیب بھارتی حکام کی تحویل میں اگر یہ دعویٰ درست ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پر پریشر ڈالا جائے گا بارگین کرنے کے لیے کلبھوشن یادف کے معاملے میں دیکھئے میرا خیال ہے کہ یہ سپائی ورسس پائی یقینا ہندوستان تو اس کو اسی طرح سے فریم کرے گا اور یہ جس طریقے سے ہوا ہے یہ یاد رہے کہ چھے تاریخ کو ان کو وہاں سے اٹھایا گیا بورڈر سے اچھا جہاں جس طریقے سے ان کو جوب جو ہمیں خبر دی گئی ہے جو آئی ایس پی آئی نے ریلیز کی تھی خبر جو انڈویجولز کو کہ ان کو جوب جہاں سے آفر ہوئی آن لائن آفر ہوئی انگلینڈ کا کوئی نمبر تھا اور پھر یہ کہا کہ یو این کی کوئی جوب ملے گی اور پھر وہاں پہنچے کھٹمنڈو کھٹمنڈو سے پھر لمبینی جو کہ ایک بورڈر پہ ہے ہندوستان اور نپال کے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا تو یہ تو میرا خیال ہے کہ جب سے یہ غائب ہوئے ہیں یعنی کہ چار روز ہو گئے ہیں جب سے یہی لگ رہا تھا کہ ان کو ظاہر ہے اٹھایا گیا ادھر سے اچھا آپ کن حالات میں یہ جوب کے لیے اپلائی کیا میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جنرل صاحب لائن پہ ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاہ کریں گے کہ اس طرح کے جوب پہ جو آن لائن ہو اور پھر یو این کا اگر جوب ہے تو اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ کنرل صاحب جو ہیں یہ ٹرپ ہوئے ہیں یقیناً ٹرپ ہوئے ہیں ایک تو بات یہ دوسرا یہ کہ ہندوستان کی نیت کی ہے وہ اس سے پتا چلتی ہے کہ ان کے اخبارات میں جو ابھی فوری طور پہ ریپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو چیزیں کہہ رہے ہیں ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کنرل صاحب تھے یہ یادف کو ٹریل کرنے میں ان کا رول تھا یعنی کہ یہ انٹیلیجنس میں کام کرے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہی پتا چلائے کہ فانسی کی سزا ہونی ہے تو اس وقت ان کو اٹھایا گیا ہے یہ حقیقتاً غلط ہے کیونکہ ان کو چھے تاریخ کو اٹھایا گیا ہے فانسی کی سزا کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ دس کو آئی ہے لیکن میرا خیال ہے اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان نے یقیناً ان ریٹائر کرنل کو جو دوہزار چودہ میں ریٹائر ہوئے تھے ان کو اٹھایا بالکل اسی نیت سے اور جس کا وہ ذکر ہو بھی رہا ہے انڈین میڈیا تو وہی بات کہہ رہا ہے جو اس کو ظاہر ہے خبریں دی جا رہی ہیں ہم بھی اس طرف سے جو ہمیں خبر دی جا رہی ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی بھی کچھ تو اب بات کھل کے سامنے آگئی ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ یہ جو کرنل صاحب ہیں ان کو اب یقیناً فل فلیش طریقے سے استعمال کریں گے باگیننگ چپ کے حوالے سے جہاں تک کلوشن یادف کے کیس کا جی بہت شکریہ نصیم زہرہ صاحب آپ کے وقت کا اور لیفٹننٹ جنرل امجد شویب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے